دوستو آپ نے ایسے لوگوں کو جرور دیکھا ہوگا جس کے ہاتھوں میں چھے انگلیاں ہوتے ہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جس کے ہاتھ میں چھے انگلیاں ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسے رہس بتانے جا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ کو احجر جرور ہوگا اور دوستو پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ افسوس جرور کریں گے کہ آس میرے بھی ہاتھوں میں چھے انگلیاں ہوتی دوستو ہست ریکھا جوتس اور ساموندرک ساستر کے انصار کچھ ہاتھوں میں لٹیل فنگر کے پاس چھٹی انگلی ہوتی ہے وہی کچھ ہاتھوں میں انگوٹھے سے جوری ہوتی ہے ان دونوں ہی اس تھیتیوں کو صبح مانا گیا ہے ہاتھوں کے علاوہ کچھ لوگوں کے پیروں میں بھی چھے انگلیاں ہوتی ہے جو صبح مانی جاتی ہے دوستو ایک ریسرچ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یا پیروں میں چھے انگلیاں ہوتے ہیں وہ پانچ انگلیوں بالے کے مقابلے کوئی بھی کام کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں ان کا دماغ پانچ انگلیوں بالوں سے زیادہ تیج گتی سے کام کرتا ہے ساتھ ہی ہر کام میں بہتر سنتولن بنائے رکھتا ہے دوستو جن ہاتھوں میں ایک اترکت انگلیاں ہوتی ہے وہ اگر لیٹیل فنگر کے پاس ہے تو اس پر بدھ پربت کا ہی پرباب رہے گا اس کے علاوہ انگوٹھے سے جڑی انگلی پر سکر پربت کا ہی پرباب رہے گا ہست ریکھا میں ایسی انگلیوں کے لیے اعلیٰ سے کسی پربت کا اولیک نہیں ہے یعنی اس اترکت انگلی کا اپنا سوتنتر آسترطب نہیں ہوتا ہے دوستو ہست ریکھا اور سامندرک ساستر کے انسار جن لوگوں کے ہاتھ میں چھے انگلیاں ہوتی ہے وہ بھاگ سالی ہوتے ہیں جن بیکٹی کے ہاتھ میں دس سے ادھک انگلیاں ہے وہاں ادھک پائدہ کمانے والا اور ہر کام میں چھان بین کرنے والا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا دماغ تیج چلتا ہے یہ لوگ اپنا کام پوری امنداری اور محنت سے کرتے ہیں لیکن یہ دوسروں کے کاموں میں ہمیشہ کمی نکالتے ہیں اس لیے دوستو کبھی کبھی ان لوگوں سے اس کے سمبند بگر جاتے ہیں ایسے لوگ اچھے آلوچک بھی مانے جاتے ہیں دوستو سامندرک ساستر کے انسار ہاتھوں کے انگلیوں کی بنابت اور سنکھیاں انسان کے مستقس کو پربھابت کرتی ہے اس لیے پراشین کال سے ہی ریسی مونی انگلیوں اور انگوٹھے کو آپس میں ملا کر الگ الگ مدرہ بنا کر دھیان لگاتے تھے دوستو اہی تھا کچھ رہست کسا لگا کومنٹ میں جرور بتانا ہمیشہ رہست بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب جرور کرنا موسیقی موسیقی